ہلو دوستو نمسکار آدھاب سواگت آپ سب بھائیوں کا زیادہ سٹائل میں دوستو آج آپ لوگوں کو جو ویڈیو دکھائیں گے جو سکھائیں گے آپ سب بھائیوں کو اور سارے بچوں کو وہ لٹائی کا گگھا مارنا اور گگھا مارنے کے لیے لٹائی اگر تھوڑی سی بھاری ہوتی ہے تو اس میں آسانی سے پتنگ کو اتارا جاتا ہے گگھا مار کے اور کبھی کبھی جب ہم لوگ ریل کو بھرتے ہیں اپنی لٹائی میں تو اس میں بھی ہم لوگ جو ہے گگھا مار کے بھرتے ہیں ایک آدمی اس کو دکھاتا ہے اور دوسرا آدمی بھار لیتا ہے اور باقی تو ماشینوں سے بھرا جاتا ہے یہ تو دیکھا ہی ہوگا اور اگر کوئی بھی نہیں ہے تو وہ ریل کو کسی لٹائی میں فسا کے ایٹے میں خوش لیں اور اس کے بعد میں پیر میں فسا کے بھی گگھا مارا جاتا ہے ٹھیک ہے اور گگھا مارنا یعنی یہ جیسے لٹائی ہماری اس طرح سے یوں یہ ایسے تیزی سے ٹھیک ہے اس طرح سے جتنی تیزی آپ نچائیں گے یہ اتنی تیزی نچائیں گے اور یہ تو ہم نے ابھی اس طرح دکھائے اور ہم نے جو پتنگ اڑائی ہوئی تھی چھتوے سے پتنگ تو بہت دور تھی لیکن پھر بھی ہم نے اس کو اتار رہتے گگھا مار کے تو اس کے لیے ہمیشہ لٹائی بھاری ہونا چاہیے تھوڑا اور اس میں ریل ایسے ہی بھاری ہو تو زیادہ اور بھی بھاری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے پہلے ہم دھیمے دھیمے ایسے نچائیں گے ٹھیک ہے ایسے کر کے یہ دیکھیں ایسے کریں گے تو ناچے گی پھر اس کے بعد یوں تیزی سے جتنی تیز اس کو ہاتھ آپ چلائیں گے وہ اتنی تیزی یہ لٹائے گھومیں گے اور پتنگ آپ کی اتر آئے گی اس کو سیدھی چلانا ہے یہ نہیں کہ آپ اُلٹی چلائیں کہ دوری ہی باہر چلی جائے ٹھیک ہے تو اس پرکار سے لٹائے میں یعنی پتنگ اتارنے میں گگھا مارا جاتا ہے اور دوری لپیٹنے کے لیے بھی اور کبھی اگر ہم کٹ جاتے ہیں تو دور کو لپیٹنے کے لیے بھی گگھا مارنا پڑتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اگلی ویڈیو جو ہم نے اپنے چھت پر سے بنائی تھی تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کیسی ہے آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے گی کی نہیں آئیے دیکھتے ہیں ہالو دوستو نمشکار آدھاب سواگتہ آپ سبھی بھائیوں کا زیادہ ٹائل میں بچوں پتنگ اتارتے سمیں گگھا مار کے کیسے اتارتے ہیں آئیے آپ کو دکھاتے ہیں اپنی لٹائی سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں میری لٹائی اور میری پتنگ یہ سائیڈ پہ ہے پورا کیوں ہم ایسے کر کے یوں یہ دیکھئے ہے ہم یہ جہاں جدار کی طرف ڈور ہے جدار کی طرف ڈور ایسے کر کے ٹھیک ہے شاید دیکھ رہی ہے کی نہیں میری لٹائی یوں کر کے ایسے پہلے تو وہاں سے یوں کریں گے اور پھر یوں ماریں گے بیٹھا یہ سائیڈ پہ بھی آپ کو کر کے دکھا دیں شاید آپ کو دیکھ جائے یوں پتنگ میری اٹھر رہی ہے دھیرے دھیرے یہ میری پتنگ کی ڈوری ہے بہت دور ہے پتنگ جو نظر نہیں آ رہی ہے یہ کیا یعنی جس طرف پتنگ ہوتی ہے اسی طرف ہم یہ مو کریں گے اور یہ دیکھیں گے پہلے تھوڑا سا ایسے نچائیں گے پھر یوں تو یہ جتنے بھی جتنے زیادہ بھاری لٹائی ہوگی تو اتنی تیز جو ہے گگھا مارنے میں آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو پیارے بچوں کے لیے اتنی بڑی بھی بہت بڑی ہوتی ہے اور اس میں ڈوری بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے یوں کر کے اور دھیرے دیر یوں کر کے اتارتے ہیں ایسے ٹھیک اور پیچھے سے بھی پتنگ گھنڈ رہی ہے لیکن میرے سائیڈ پہ کوئی نہیں ہے لڑانے والا تو آج کی ویڈیو اتنی دوستو تو دیکھتے رہیے انجوائے کرتے رہیے شکریہ دھنیواز جائے ہن تو دوستو دیکھا آپ نے کس طرح سے ہم نے اس پتنگ کو دیرے دیرے کر کے اتارا اور کس طرح سے گھگہ ہمارا امید ہے کہ ہمارے پیارے بچے اور جتنے بھی بڑے بڑھے جوان لیڈیز یا لڑکیاں یا جو ہے جو لوگ بھی پتنگ اڑاتے ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو سے بہت لاب ہوگا فائدہ ہوگا اور اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پیلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجئے اور جاتے جاتے میرے چینل کو سبکرائب کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولئے گا تو دیکھتے رہیے سیکھتے رہیے زیادہ سٹائل میں تو بہت بہت شکریہ دھنیواد جائہن